اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی خان نے اس مضمون میں اس نظریہ کی وضاحت کی ہے کہ جس کی بنا پر الگ وطن پاکستان کا حصول ممکن ہوا اس کے ساتھ ہی قیام پاکستان کا مختصر پسے منظر بھی بیان کیا گیا ہے مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوہ اپنایا مگر کفر و الہاد جب بھی اسلام کے مد مقابل آیا تو اس کا سامنا ڈٹ کر کیا تاریخ گواہ ہے کفر نے جب بھی غلبہ حاصل کرنا چاہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں عظیم مسلح معاشرتی اصلاح کے لیے کوشہ رہے شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ نے لادینی قوتوں کے خلاف اسلامی اقدار کا پرچار کیا ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کا بیٹا دین کا خادم بنا مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کے دفاع ترقی اور آزادی کی بھرپور کوشش کی اسی دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کی کوششیں کی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد سا سید احمد خان نے زوال پذیر مسلمانوں کی تہذیبی اور علمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریز کے قیام سے مسلمانوں کی مذہبی معاشی اور سماجی حق تلفی شروع ہوئی تو انیس سو چھے میں نواب وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیار ڈالی پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد حاصل کی جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جہر رحمت اللہ علیہ اور مولانا شوقت علی رحمت اللہ علیہ نے تحریک خلافت شروع کر دی ایک طرف انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے تو دوسری طرف مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے ہندووں نے شدی کی تحریک جبکہ انہیں ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کر دی مزید یہ کہ انیس سوٹھائیس میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی الہدگی الہدہ نمائندگی کا اصول بلکل نظرانداز کر دیا گیا اس کے جواب میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے چودہ نقاط پیش کیے اور انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے خطبہ الہباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کی جد و جہد تیز تر ہو گئی انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقرین نے خاندانی نسلی قبائلی اور جیوغرافیائی بنیادوں پر استوار کی اسے وطنی قومیت کہتے ہیں دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پر قائم کی اسے نظریاتی قومیت کہتے ہیں مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے نظریہ زندگی اور طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں قائد عظم رحمت اللہ اور ان کے ساتھیوں کی ان تھک کوششوں سے آخر کار پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آیا نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ممکلت مملکت بنانا ہے لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اس میں اسلامی اصول اور قوانین کو رائج کریں اسی میں ہماری فلاح ہے بہت ہی مختصر مگر جامع خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑا گیا ہے سبق کے مطابق یہ بہت اہم خلاصہ ہے جو اکثر اوقات بورڈ کے اگزیم میں شامل کر دیا جاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی